حضیل حضیل اللہ حضیل حضیل اللہ حضیل حضیل کوئی آیت اور کوئی حدیث نہیں میرا چیلنج ہے پہلے اپیسوڈ سے آخری اپیسوڈ تک یہی چیلنج رہے گا جو بھی یہ کہتا ہے کہ ودایت کی گواہی سے نماز باطل ہوتی ہے وہ قرآن کی ایک آیت سے اس کو ثابت کرے یا معصوم کی ایک حدیث سے ثابت کرے نہیں تو ہم سب اس پر لانت کریں میں کہہ رہا ہوں غلط ہے کوئی چیزیں نہیں ہوتی معصوم کہے کہ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے تو خدا کی قسم وہ غلط ہے ملکل 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 کیونکہ معصوم کی زبان لسان اللہ ہے تو تم ذرا لسان اللہ سے بتاؤ کہ کہاں معصوم نے کہا کہ تشہود میں اگر زباہی تھی نماز میں مولا کی بلایت کی زباہی تھی تو نماز باطل ہو جائے گی میرا چیلنج ہے میں پوچھتا ہوں کہ غدیر میں جب اللہ نے آیت اکمال نازل کی اور کہا آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا تو کہے سے کامل کیا کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے اس پر کے کامل کیا کا ویلائیت سے تو ویلائیت سے جو دین کامل ہوا پرفیکٹ ہوا ڈوڈے آئے پرفیکٹ ڈیور ریلیجن ایٹ بیز ایٹ ویٹ وز ایمپرفیکٹ تو اس دین میں جو ایمپرفیکٹ تھا اس میں نماز تھی کہ نہیں اس میں کھی نماز بھائی سوچیں ہمارے پاگلوں کا دین تھوڑی جائلوں کا دین تھوڑی ہے نہیں نہیں جو آپ نے سوچ لیا کوئی اچھتے بڑے بڑے سکولرز نے نہیں سوچا تو وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ دلیل دے نا بھائی یہ ایک آرگیمنٹ لوگ normalی انہیں نہیں پتا تو انہیں نہیں پتا تو ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس کیا دلیل ہے کہ نہیں نہیں نماز تو کمپلیٹ تھی باقی دین انکمپلیٹ تھا کھدیر میں میں سوال ہے نماز کمپلیٹ تھی ثابت کرے کھدیر میں نماز کمپلیٹ تھی باقی دین انکمپلیٹ تھا جو اس دن پرفیکٹ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے نونسنس ہے یہ سٹوپیڈ آرگیومنٹ ہے what kind of nonsense is this کہ the whole religion is perfected by بلائیت but the part نماز and the part of the part تشہود بکمز باطل نماز باطل ہو جاتی ہے اگر دوسرا کسی اقل مند آدمی سامنے کہیں گے تو کہے گا یہ پاگلوں کا مذہب وہ چھوڑ دے گا مذہب کیسے دیوانے لوگ ہیں کیا آپ اکواس کر رہے ہیں ایک حدیث ہے اسی کے تیسری حدیث یہ حدیث ہے فزیل ابن احسار سے یہ آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حدیث نمبر تین فزیل ابن احسار انبی جعفر علیہ السلام قالا بنیہ الاسلام وعلیٰ خمسین علیہ السلام والزکاة والسوم والحج والبلائیہ یہاں تک وہ حدیث وحی کی آگے امام نے ایک چیز اس میں ایڈیشنل اشارت فرمائی فَعَخَذَ النَّاسُ بِعَرْبَئِنُوا بَتَرَكُوا حَادِهِ اور یہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے یعنی البلائیہ کیا اشارت فرمائے امام نے کہ اسلام کی بنیادیں پانچ چیزوں پر ہیں نماز، زکاة، سوم، حج اور بلائیت اور اسلام کی سب سے نمائیت چیز ہے بلائیت لوگوں نے چار کو لیا اور بلائیت کو چھوڑ دیا یعنی امام خود کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے نماز پڑھی روزہ رکھا، حج کیا، زکاة دی نماز بلائیت کو چھوڑ دیا تو امام شکایت کر رہے ہیں کہ لوگوں نے بلائیت کو چھوڑ دیا اب آپ مجھے بتائیں ناظرین کہ آپ بلائیت چھوڑنے والوں میں سے بننا چاہتے ہیں اور جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں بلائیت کا ذکر ہے آگے دیکھئے امام نے کیا ارشاد فرمایا اب اس میں ایک ایک چیز امام ایڈ کرتے جا رہے ہیں یعنی جس میعار کا ہے اس سے اتنا سمجھا رہے ہیں تو اپنا میعار بڑھائیں تاکہ مولا اور کھل کر بیانتے رہے ہیں امام پھر ارشاد فرما رہے ہیں اب اور ایک صحابی ہے زرارہ یعنی پہلی حدیث میں جو صحابی تھا وہ حبی حمزہ تھا دوسری حدیث میں فضیل ابن احسار تھا اس حدیث میں زرارہ ہیں ان سے وہی سی امام نے ارشاد فرمایا نبی جعفر علیہ السلام جو میں نے جملہ کہا تھا کہ ولایت افضل ہے وہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے معصوم نے کہا یعنی امام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پاچیز اوپر ہے نماز زکاة حج روزہ اور ولایت زرارہ نے پوچھا کہ ان میں سے کون سی شای افضل ہے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب نہیں اس سے پہلے امام نے کہا کہ ہاں جی جی ان میں سے کون سی شای افضل ہے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت افضل ہے سی شای امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولایت افضل ہے پھر امام نے وجہ بیان فرمائی لِأَنْهَا مِفْتَاحُهُنَّ اب یہاں سے میری دلیل شروع ہو کہ نماز سے کیسے تاعت ہو بلایت افضل ہے کون ہے باقر العلوم یعنی علم کا پودا گویا اس کے جو کوپل نکلی ہے وہ مولا کی وجہ سے اور جیسا کہ حدیث سے میں مستقل عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے سارے علوم کو یقجہ کیا تہتر اسم آزم میں بہتر اہلِ بیت کو دے دیئے اور کائنات کو ان کی اوقات بتا کر کہا مَمَا ہوتی تُو مِنَ الْعِلْمِ اللَّهِ قَلِيلَ تم کو تھوڑا سا علم کیا گیا اور لوگ اتنا کرتے ہیں امام نے پہلے افضل بھی کہہ دیا ولایت کو اور پھر ریزن بھی بتا دیا لِعَنَّهَ مِفْتَحُهُنَّ یعنی نماز کی چابی ولایت ہے اور آپ ابھی نماز میں خالی حسے ہوئے ہیں روزے کی چابی بھی ولایت ہے اور حج کی چابی بھی ولایت ہے اور زکاة کی چابی بھی ولایت ہے لِعَنَّهَ مِفْتَحُهُنَّ اور میں نے صاف صاف آپ کو دکھایا آپ کی سکرین پر کیا دکھائے آپ کی سکنٹ میں پھر سے دیکھ لیجئے الولایت افزل لئنہا مفتاہنہ یعنی نماز کی چابی بلائے تھے الولایت افزل لئنہا